بے موشمی بارش کے چلتے پہلے گہوں کی فصل خراب ہونے کی آشنکہ کے بیچ پڑتی ایکڑ فصل کافی بہتر بتائی جا رہی ہے جس سے کسانوں نے موسم ویبھاگ کی چیتامنی کو دھیان میں رکھتے ہوئے کھیتوں سے سیدھے منڈی کا روک کر لیا ایسے میں گوہانہ کی اناج منڈی میں بدوار تک گیارہ لاکھ پچھے زار کونٹل تک گہوں کی آوک ہوئی ہے جبکہ پچھلے سال ہنی دنوں تک نو لاکھ نو آزار نو سو چھانوے کونٹل کی آوک ہو پائی تھی مگر حیرانی کی بات ہے کہ اٹھان کی پرکریا کس قطر ڈھیلی ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک خریدہ جنسوں نے اٹھان کے ٹینڈر کی پرکریا کو پورا ہی نہیں کیا ہے جس کے چلتے اب ماتر ایک لاکھ دس ازار پانسو چھانسٹھ کونٹل کا ہی اٹھان ہو پائیا ہے آج اسی کو دیکھتے ہوئے جکت مہان نیوز دوارہ منڈی کی زمینی حقیقت کا جائزہ لیا اور اس بارے میں مارکٹ کمیٹی سچیو دیپک لوچپ سے بات کی تس سے پرچیز شروع ہو گی تھی اور میں دیکھ رہی تھی منڈی کے گیٹ تک گہوں پہنچ گیا ہے تو آرائیوال زیادہ ہے اس بار یا ٹوٹل کتنی آئی حابی تک دیکھیں مرم پچھلی باری کے مقابلے جو ابھی تک ہمارے پاس ڈارٹا اٹھ لگ رہے ہیں اس کے انوصار آرائیوال زیادہ ہے پچھلی باری ہمارے پاس لگ بگ 12,60,000 کوئنٹل کے لگ بگ گہوں آیا تھا آرٹھ جس میں ہمارے سینٹر ہیں اور ایک مین ونڈی اور ابھی تک 11,25,000 کی آرائیوال آ چکی ہے اور جیسا کہ کسانوں سے آرٹیوں سے ہماری باق ہوتی ہے تو ابھی 20-25% گہوں اور آنا باقی رہتا ہے تو اس حساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلی باری کے مقابلے گہوں کی آرائیوال زیادہ جیسے موسم خراب رہا بیچ بیچ میں جب گہوں کی خزل تیار تھی باریش بھی ہوئی تو ایسے میں قوالیٹی کا کیا مطلب سٹیٹس ہے دیکھیں قوالیٹی کا کیونکہ گہوں میں کچھ بھی تیب کی باری باریش اول آرسٹی کے وجہ سے تو اس میں گورنمنٹ اوپ اگیانہ نے بھی اس میں چھوٹ بھی ہے تو تھوٹا سا قوالیٹی کا ایشو ہے لیکن ابھی اس پہ خرید پہ اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہے اٹھان دیکھیں دوہانا منڈی کا جو ٹینڈر ہے پرچے جلسیوں کا وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ وہ چنڈیگر سے ہونا ہے تو اس بارے میں کل بھی بات ہوئی تھی تو شاید تو کہہ تھے کہ کل رات کو ٹینڈر ہوپنی ہے شام کو تو شاید آج سے اس میں صدہر آ جائے گا تو ٹینڈر کی پرکریاں اتنی لمبی ہے کیا مطلب خرید شروع ہونے سے کچھ دن پہلے نہیں کیا جا سکتا یہ کام دیکھیں ٹینڈر جو ٹرانسپورٹ کا ٹینڈر جو دینا ہوتا ہے وہ سم مندید پرچے جلسیوں کو دینا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں میں تو نہیں بتاتا ہوں کہ کیسے لیول پہ کیسے ہوتا ہے یہ بیوستہ ٹرانسپورٹ کا لیفٹنگ کا سم مندید پرچے جلسیوں کتنی ایزینسی انساف یہاں آپ نے اس بارے میں اب کی باری یہاں پہ ایپ سی آئی ہے 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 چاروں پرچے ایزینسیاں کام کر رہے ہیں تو جو پاس کاٹنے کی پرکریہ ہے دونوں گیٹ پہ ہے آپ کی یہ ویوستہ ہے اب کی باری سنگل سنگل بھی ہمارے پاس کسانوں کی کوئی ایسی پریشانی نہیں آئی کہ کوئی گیٹ پاس کاٹنے کا کوئی ایشو ہے زیرو شکایت ہے اس بارے میں ہمارے پاس سوچاروں روپ سے جو مارا ہی خریدتہ پورٹل وہ سوچاروں روپ سے چل رہا ہے اس بارے کوئی نہ تو کوئی آڑتی ہوگی اس طرف سے کوئی شکایت ہمیں پرابتی نہ کسانوں کی مہیں دوسری طرف نگر پریشت میں پہلی بارے ایک مہیلا کارے کاری ادھکاری نشا شرما نے سوچاروں روپ سے کارے بھار سمالا انہوں نے جگت مہا نیوز سے پچھلے کچھ دنوں سے دھرنے پر بیٹھے کچھے صفائی کرمچاریوں کے سوال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سبھی کرمچاری ٹھیکے دار کے کرمچاری ہیں جب بھی نئے ٹینٹر لگایا جائے گا تب ان کو ارجسٹ کیا جائے گا نیسا جی ہاں کچھ کچھے کرمچاری جو ہے دھرنہ پر درسن کر رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اور پر تسن دوارہ کیا کروائے گا ان کا ٹھیک دار کے مادر سے نائٹ سویپنگ کا ٹینٹر کیا ہوا تھا اور جو کی فروری میں ہمارے بھی اسی سال ختم ہو گیا ہے اور یہ لوگ جو ہے کرمچاری سارے کے سارے کانٹر کے مادر سے رکھے ہوئے تھے تو ان کے اندر کام کر رہے تھے فیلحال ابھی ہمارا ان سے سارا کام کار دن ہو چکا ہے ہم جب بھی دوبارہ کبھی کال کریں گے ٹینٹر تو جو بھی ٹھیک دار پروائیڈ کرائے گا اس مان پاور سے کام لیا جائے گا فیلحال کیلئے ہمارا کام ختم ہو چکا ہے اسی سال جی کیونکہ آپ ابھی گوہانہ میں آپ نے دوائن کیا ہے تو گوہانہ کی جنتہ کو آپ کیا کہنا چاہیں گی جس پرکار سے ٹینٹر لگے ہوئے تھے بہت سارے پشووں کو پکڑنے کے پندروں کو پکڑنے کے اور بہت سارے چیزیں ہیں سپائی کا دوسری چیزیں بہت سائیں ان کے بارے میں آپ کا کیا سکنا ہے ہاں جی پشو پکڑنے کا بھی ٹینٹر نگر پریشت دوارہ کروایا گیا ہے کام چل رہا ہے بیچ پر تھوڑا سا بھی ہولڈ دیا ہے دس پندہ دن کا اور اس کے بعد بھی دوبارہ اس کو ہم لوگ شروع کروا رہے ہیں باقی ساف سپائی کے لیے ہم لوگ اپنی طرف سے دوڑ دوڑ کا ٹینٹر کر چکے ہیں جو کہ گھر گھر سے کچھ رہے ہیں اگر لوگ بھی اس پہ تھوڑا سا ہمار کو کانٹریبیٹ کریں تو ایک بہت اچھا رہے گا کہ گھر سے ہی اگر وہ چھٹائی کر کے ہمیں دیں گیلا اور سوکا کچھ رہے ہیں جو کہ بڑے سال سے سرکار اس بات پر بہت زیادہ ایمپسیس کر رہی ہے اگر ہم اس بات کا دھیان رکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کل کو ہمارے بھی سفائی کمچاری جو کام کرتے ہیں ایک ہیلپپل ہی رہتا ہے سیٹیزن بھی اپنا گھر پارٹ پلے کرتے ہیں ان سے یہی ایک گزارش رہے گے کہ آج پاس اپنی دلیوں میں نالیوں میں سفائی مینٹین رکھیں کہیں نالیاں وگرہ بلوک نہ کریں انسیسری کام کیونکہ صرف بڑھانے والی بات سفائی رکھنا ہر انسان کا خود کی ایک مولک ذمہ داری ہوتی ہے یعنی کی بھروسہ کریں کہ گوانا کو نمبر ون سفائی کے معاملے بانانے کا جو ایک سکھ لیڑا اٹھا وہ سرے جڑے گا بلکل بلکل آپ کو ہمکوٹ آیا گیا بینہ نوٹیس دیئے گے ہمکوٹ آیا گیا ٹھیکا کمپلیٹ ہو گیا ٹھیکا ہمارا پرمیشن پر چل رہا تھا تو انہوں نے نوٹیس بغیرات دیئے ان کو اٹھایا گا چھتیس کرمچاریے کہاں جائے کیا کرے گے تو انہیں تو ہمکو نگر پرسید وڑے رکھ رہے ہیں کہ بولے پرمیشن آئے گی پرمیشن کب تک آئے گی تب انہوں بے روزگار ہے نہ تمہارے پاس کوئی کام کرنے کے لیے کورو روزگار ہمارے پاس یہی روٹی تھی اور یہ کھانے کے لیے تھا مہین گوہانا کے ویدھاک جگبیر ملک نے اپنے نواز ستھان پر پریس وارتہ کے دوران بات کرتے ہوئے پردیش کی بھاچپا سرکار پر حملہ بولا اور کہا کہ پردیش کے مکھے منتری گوہانا ویدھاک سبا چھیتر کے ساتھ بھیدباؤ بڑت رہے ہیں اور اپنے دوارہ ہی کی گئی گھوشناوں کو نہ کرنے کی بات کر کے چھیتر کی جنتہ کو چڑھا رہے ہیں ویسے تو پورے اریانا کا بھٹا اس بھاچپا سرکار نے بیٹھا دیا ہے مگر کانگریز کے دس سال کے کاریکار میں جو وکاس کارے کروائے گئے تھے وہ کچھ ادھورے کارے رہ گئے تھے انہیں بھی پورا نہیں کیا جا رہا ہے ویدھاک نے گوہانا میں اپنے کاریکال میں کروائے گئے وکاس کاروں کو سجی پت بتاتے ہوئے ورطمان سرکار پر کٹاکش کیے اس موقع پر ان کے ساتھ نگر پریشت کے پورو چیئرمن راج کمار شرمہ وید انہیں لوگ موجود رہے مانا کے اندر گوہانا کو جنگشن بنانے والے صودری بکندر سے موقع چھے جنہوں نے سونی پت سے جین تک کی ریلوے لائن نئی بچھائی اور گوہانا کو جنگشن بنان اور ساڑھے تین سو چار سو کروڑ روپے اریانا سرکار نے خود اپنے کھاتے سے ریلوے دیوارڈمنٹ میں دبا کر آئے یہ سب سے بڑا توفہ ایکتہ ہے اس کے بعد مہلا میڈیکل کو رج بھارت کا میڈیکل کو رج اور اریانے میں دوسرا سرکاری میڈیکل کو رج بنایا جو بڑا ایتیاسے کام پر اس گریب لاکھے جنگشن لوگوں پہ بہت سے بھی دیکھوال کیا ہے اس کے بعد جو ہے مہلا میڈیکل مہلا یونیشتری بڑھائی جو ایک بہت بہت بہتیاری یونیشتری بڑھائی اس کے علاوہ نیشنل آئیوے پانی پر سے جو ریواری جاتا ہے وہ بھائے گوہانا پاس ہو کری سے یا تا یا تا یا تا اور ان بڑے پروڈیکٹری جو سب سے بڑا کام جو اڈا سامنے کیا تھا وہ جو یہاں ریل کوچ فیکٹری انہوں نے اے ہاندیں اے اینہوں نے انہوں سے کیا تھا اور انہوں نے اے اینہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں کی تایو جو سب کو جلدہ یا مہلا یا جاندر ریل کوچ فیکٹری بنائے گئے ڈیپل آئی ٹی جو آئی آئی ٹی کے برابر کا سنسکان ہے یہ کلورت کے اندر اور اسی ٹائم جو ہے سرکار کے ٹائم اکلا سے چالوں کر دیتے لیکن دنما کے اس بات کا آنس دک بادو ہر ودان سبا میں اس بات پر رکھنے کے اس کی نیو تنگ نہیں بھری گئی یہ اس سرکار کی اس علاقے کے پردیز پور ہے لیکن لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جس پرکار سے جلا بنانے کی مانگ اٹھی تھی اور جلا بنانے کی باتیں کی جا رہی تھی لیکن اوڈا صاحب نے اس کو پورا نہیں کیا تھا کئی بار یہ باتیں آج کل سننے کو ملتی ہیں سائے گا آپ کو دیانے یہاں ایک منی سیٹریٹ اور دوریشنل کمپنیکس بھی اوڈا صاحب نے بنایا تھا اور وہاں پر جو فنکشن ہوا تھا اس میں اوڈا صاحب نے یہ کہا تھا یہ ہماری پارٹی کا کبھی مینفیسٹوں نہیں رہا آپ دیکھا تھے مینفیسٹوں میں لیکن یہ بی جے پی کا بی جے پی نے اس کو جلے کا کیڑر بھی دیا اپنے اس حساب سے اور جے جے پی کا ان کے بعدے ضرور رہے ہیں اگر ہم اس کو جلا بنائیں گے اور اوڈا صاحب نے وہاں نام اس کے عدد تین دن ایس پیٹ تین دن دیشی یہاں پر میٹھیں گے گوانا میں اور وہ آپ کی شکریٹر آپ کے کام دیکھیں گئے یہ اوڈا صاحب نے نام اس کی دیکھیں اور سرکار چلے گئے لیکن اوڈا صاحب کا ہم نے یہ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ تو آپ کو بتاؤں یہ تو جے جے پی کے 53 انسٹری کا جو ہے سنسٹوٹالا کا جواب ہے میرے سوال کے جواب ہیں مدان سوال ہے انہیں گا گوانا کا جلاب نہیں بڑھا گا اور اس سے پچھلی گورنمنٹ میں جو بی جے پی کے اب مندیو کا بھی یہی جواب تھا ایسے ہی سوال کے جواب ہے اب اس کو جلا بنائیں گے جا سکتا یہ جے پی کا ہے اور وہ بی جے پی کے دونوں پر ریوینے منشٹروں کا جواب ہے گوانا کو جلاب نہیں بڑھا گا تو وائدہ کرنے والے نہیں لیکن اوڈا پارٹریں وائدہ نہیں کیا تھا یہ کہا ان لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کے لئے تین تین دن ڈی چی ریس بھی بیٹھیں گے یہ بات ہے پر سلیٹر نے کہا تھا سر آپ پر سلیٹر نے یہاں دوٹھایا کی گوانا میں آپ اٹھا ہو یہاں تو تو یہ باسکر کا جیسے گوانا باسکر آیا ہے ڈسٹک لیول پر انہوں نے ڈسٹک کی کائی بھی بنائی تھی اور جی بی جے پی نے گوانا کو ڈسٹک بنا کے کام کریں گی آج آپ نے گوانا کے وکاس کی باتیں بھی کچھ کی ہیں تو جس پرکار سے گوانا میں آوارہ پسکنوں کے لئے ٹینڈر ہوا ہوا ہے بندروں کو پکڑنے کا ٹینڈر ہوا ہے ڈوکس کو پکڑنے کا ٹینڈر ہوا ہے لیکن کہیں پہ بھی مطلب کاروائی نہیں دیکھ رہی ہے ایک بار شروعات میں پیچھے اٹھ گے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھا ایسا ہے ان کا یہ آج کا نہیں ہے یہ دوہزار چودہ کا الیکشن تھا تو دوہزار چودہ میں یہ مینیفیسٹ ہوتا ہم آوارہ پسوں سے رہت دلائیں گے ان کو فریق رہے سٹے کٹل فری اریانہ کائیں گے اس کے بعد سے میں نے بھی کئی بار بیدانس آباب سوال کھائے پوچھے کبھی آج تک ہوا نہیں کوئی بھی سہر کٹل فری نہیں ہوا سٹے کٹل فری نہیں ہوا اور یہ تو جیدہ تو عروڑا جی بتائیں گے جو زندہ خبار میں دیتے ہیں تو کتنے منتر یہ بھی بچ ہے کتنے ڈیٹھ ہوئی بیسان ہے اوپر سے سرکار دوارہ یہ بھی موسم ویباد دوارہ یہ بھی کہا گیا کہ پرشات ہونے والا ہے میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو کشان خراب ہوگا اس کی جمعوار سرکاری لے کے لئے یہ پوچھتا ہوں سرکار کو جمعواری لینی چاہیے یا تو اٹھان ہو تو کھیکا ہی نہیں اٹھان گا اٹھان کیسے ہوگا اور کتنا اٹھان ہو رہا یہ سب لوگوں کو پتا ہے یہ جو نقشان ہوگا اس کی برپائی کیا سرکار کرے گی جمعواری تو سرکار کے سرکار نہ کرید لیا FCI نے کرید تو سرکار کے جمعواری ہے تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سرکار سے نارے والے دیکھتا ہوں یہ کسان کی آئے دھگنی کرنے کی بانتی کسان کی آئے دھگنی ہوگی کھاں ہے دھگنی آئے اور کل آپ نے دیکھ رہے اگری کلٹر نے کس دنگ سے ریکٹ کر رہے تھے گرداؤر کے معاملے میں کم پسیشن کے معاملے ان کی ریکٹشن ہی نہیں دیکھی چندگر پیس کر رہے تھے یہ سوارا یہ دخوصل آئے کہنے کا کچھ نہیں ہے کہنا کچھ اور کرنا کچھ لوگوں کو بہکانے کے ذہے اوپرد سے سل رہنا لیکن اب وہ کرشما ختم ہو چکے ہیں لوگ سمجھ چکے ہیں آج ہریانہ بیروزگاری میں نمبر ہی کہے آج ہریانہ ہریانہ جو ہے انڈیکس میں مریشتہ چار کے میں ایک نمبر پہ ہے آج میگائی میں ایک نمبر پہ ہے آج کرائی میں بہت آگے ہریانہ ہریانہ کسی معاملے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اچھے معاملے کسی اوپر ہیں بلکہ نیچے جاتا تھا سکشہ کی معاملے میں ہریانہ کا کام سٹین کرتا ہے ہر دگے ڈیٹریشن ہے گراؤٹ ہے ہریانہ بہت پیچھے جاتا تھا تو نمبر ہی ایک ہریانہ ہوتا تھا آج ہوتا تھا ہریانہ پہنچتا ہے ہریانہ کی بات کرتا ہے گوہانہ سے سارکہ نروال کے ساتھ تیجوی سنگھ کی ریپورٹ ہریانہ